سلطان محمود غزنوی سے ایک شخص نے شکاہت کی کہ جب میں گھر سے باہر ہوتا ہوں تو ایک بااثر نوجوان آ کر میری بیوی سے انتناہائی میں ملتا ہے سلطان محمود غزنوی نے اس بااثر نوجوان کا ہلیہ دریافت کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اپنے گھر کے گرد بخبر رہنا اور ہندہ جب وہ آئے تو فوری مجھے خبر کر دینا چند دنوں کے بعد حضر معمول جب وہ نوجوان اس شخص کے گھر میں داخل ہوا تو وہ شخص باہر محمود غزنوی کو بخبر کرایا محمود غزنوی فیل فور موقع پر پہنچ گیا اور اس کے گھر پہنچ کر سب سے پہلے آنکھیں بند کر کے جلتا چراغ بجا دیا اور پھر اپنی تلوار سے اس نوجوان کا سر تن سے جدا کر دیا اس کے بعد دوبارہ چراغ جلا کر لاش دیکھی پانی منگا کر پیا اور وہی نماز پڑھنے کڑے ہو گئے سلطان محمود غزنوی کے یوں انصاف نے فریادی کی حمد بڑھا دی اس نے سلطان کے ان اقدامات کی تفصیل دریافت کی سلطان محمود غزنوی نے فرمایا جو حولیہ تُو نے بتایا تھا وہ میرے ایک لڑکے سے بہت ملتا تھا فوری آنکھیں بند کر کے چراغ اس لیے بجا دیا تھا کہ بیٹی کی شکل دیکھ کر میں شفقت پدری سے لڑکڑانا جاؤں اور فرض کی ادائیگی سے باز نہ رہ جاؤں نماز شکرانا اس لیے پڑے کہ تمہارا مجرم الحمدللہ میرا بیٹا نہیں تھا اور پانی پینے کی وجہ یہ ہے کہ جس دن سے تُو نے شکایت کی تھی اس وقت سے میں نے نہ کچھ کھایا تھا اور نہ کیا تھا شکریہ